دوستو آج ہم جس لکڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام افریقی بلیک بڑھ ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ لکڑی اتنی مہنگی کیوں ہوتی ہے دوستو چینل پر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکتر کر لیں اس لکڑی کو درتی پر سب سے مولیوان سامگریوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی بھی ہیں یہ دررب لکڑی مدی اور دکشن افریقہ کے 26 دیسوں میں پائی جاتی ہیں اب آپ اس دررب لکڑی افریقی بلیک بڑھ کی قیمت بھی جان لیجئے یہ لکڑی 8,000 پاؤنڈ یعنی 7,000,000 روپے پرتی کلوگرام میں بکتی ہیں یعنی آپ اس لکڑی کی قیمت میں ایک ٹھیک ٹاگ لگزری کا پھید سکتے ہیں یا آپ پارنر کے ساتھ انٹرنیشنل ٹور کر سکتے ہیں افریقی بلیک بڑھ کے مہنگے ہونے کا قرارن اس کی درلپتا ہے اس لکڑی کو ٹھیک سے تیار ہونے میں 60 سالوں کا سمیں لگتا ہے افریقی بلیک بڑھ کے پیڑ سینگل پورو سے ایریشٹیا ایک تک افریقہ کے سکتے ستروں اور دکشن افریقہ کے اترپور بھاگوں میں ملتے ہیں ان کی اوچائے لگ بھاپ 25 سے 40 فٹ ہوتی ہے یہ سکتے ستانوں پر ہی زیادہ در ملتے ہیں کیونکہ ان پیڑوں کی سنگیاں بہت سمیت ہیں اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہیں اس لئے ان کی قیمت بھی لگاتر بڑھتی جا رہے ہیں افریقی بلیک بڑھ کی لگڑی کا دکتر استعمال سینائی بانسوری اور گٹار جیسے سگیت وادیا یندر بنانے کے کام میں ہوتا ہے اس کے علاوہ اس لگڑی سے بجبوت اور ٹیگاو فنیچر بھی بنائے جاتے ہیں ایسے فنیچر کافی مہنگے ہوتے ہیں جسے انہیں عام آدمی نائی کریست آتے ہیں حالا کہ ہمیں لوگ اپنے گھروں کو اسٹائلیسٹ بنانے کے لیے ان لگڑی کے فنیچر کا استعمال کرتے ہیں یہ بہت نائی ہونے کی وجہ سے افریقی بلیک گوڑ پیڑ کے دوسمن بھی بہت ہے تسکر ان پیڑوں کو ٹھیک سے تیار ہونے سے پہلے ہی کٹ لیتے ہیں چندن کے پیڑ کی طرح لگاتار عویت کٹائی وہ تسکر کے وجہ سے اب ان پیڑوں کی سنگیاں بہت کٹ گئی ہیں جسے یہ پیڑ درلپتہ کے شہرنے میں آ گیا ہے میڈیا ریپورٹر کے مطابق انیا تنجانیا دیشے دیشوں میں پیڑ کی تسکر کام بات ہے اب ان دیشوں میں افریقی بلیک گوڑ کو بچانے کے لیے جنگ لوگ میں ہتیار بن جوان تینات کیے جا رہے ہیں آپ کو اس پیڑے کے بارے میں جانکاری کیسے لگے کمنٹ سیکسر میں ضرور لگیں